26 مئی ٹانڈپ کی نئی تاریخ دیش کی رازدانی دلی کے بورڈر پر بیٹھے آندولن جیویوں نے نئی تاریخ کا اعلان کیا تو 26 جنوری کی وہ تصویریں ایک بار فیر سے میری ذہن میں سامنے لگی ہیں گھومنے لگی ہیں میں سرفراس سیفی سیدھا سوال کرتا ہوں آخر دھمکی بھرے ایک اور تاریخ کیوں آخر ٹانڈپ کی شاجش والی ایک اور تاریخ کیوں آخر میرے قسان بھائیوں کو بدنام کرنے والی ایک اور تاریخ کیوں میں سرفراس سیفی میری دلی کے لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں کیا یہ وقت ایسے ساجش گینگ پر نقیل قسنے کا نہیں ہے میرے ہندوستان کے گاؤں والوں سے میں سوال کرتا ہوں کہ گاؤں گاؤں کرونا فیلانے والے گینگ پر نقیل قسنے میں اب دیری کیوں میں دلی کے کاروباری بھائیوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کرونا کے کہر کے بیچ ساجش رچنے والے ایسے گینگ پر نقیل کیوں نہ کسی جائے میں سرفراس سیفی دلی کے سکشکوں سے سرکاری ملازموں سے دلی کے عام اور خاص سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اپنے وکیل بھائیوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے قسان بھائیوں کے نام پر اراجہ گینگ پر نقیل کیوں نہ کسی جائے میں سرفراس سیفی آپ کو بتا دوں کہ میری دلی کا راستہ روکا گیا دلی نے صبر کیا میری دلی کے لوگوں نے کام کاس چھب بھی ہوتا دیکھا میرے دلی والوں نے بے حد صبر کر لیا میری دلی کے لوگوں نے کرونا کا کہر بھی جھیلا تب بھی بارڈر پر جھمگٹ لگا رہا میری دلی نے صبر کیا لیکن آخر کب تک آپ اس رپورٹ کے ذریعے دیکھئے اور سوچئے کہ صبر کی ایک سیما ہوتی ہے لیکن میری دلی کے صبر کا امتحان آخر کب تک لیں گے یہ نہیں تھا میں پوچھنا چاہتا ہوں آخر کب تک میری دلی کو آپ اسی طریقے سے بندگ بناتے رہیں گے آخر اس کے پیچھے آپ کا مقصد کیا ہے ایجنڈا کیا ہے وہ ابھی اس کرونا کال کے پیچھے اس رپورٹ کے ذریعے سمجھئے وہ گاہوں میں سوپر سپریڈر بن جاتے ہیں کشان آندولن کے قرآن پر حسکار تھا لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ سرکار کی دعائی ہے نہیں لگوائیں گے ابھی نہیں لگوائیں گے جب ہمارا آندولن کا کوئی فینسلہ ہوگا تو ہم لگوائیں گے وہ کورنا کو سرکاری گھوٹالا بتاتے ہیں بہت بری طرح سے لٹھی چارج ہوا ہے ہمارے سینکڑوں بھائیوں کو اور بینوں کو بہت سی چوٹے آئی ہیں وہاں پہ پلاسٹیک کی گوڑیاں چلائی گئی ہیں سرکار کہاں ٹھیک کر رہے سرکار تو کری رہے تھے کسانوں پہ لٹھی چارج کر رہا جو سرکار دا پر چار ہے بھی انہ کرونا تو درپے ہوئے جڑے کسان ہے وہاں مورچے چا انہوں ہٹ گئے مورچے چا سنا ہو گیا مورچا پردرشن میں لکڈاؤن کی دھجیاں اڑاتے ہیں ڈلی بورڈر پر بھی وائرس جھٹاتے ہیں ہم کو یہ تو بتاتے ہیں کرونا ہے کیا چیز ہمیں کوئی کونورا سے بہنیں گے نہ ہم کونورا سے نڑتے ہیں گرمی میں بادنی جائے گا دوب میں آکھے پانی پیئے تو اس کو کرونا مرا دیا دو مہینے پہ گام بھی جاتے ہیں ہمارے یہاں تو کوئی کونورا ہے نہیں نہیں ہاں کوئی کونورا ہے کرونا سپیڑنوں پر نکیل کسنا ضروری ہے پرسازن پہ کرونا کے اُلنگڑ کا معاملہ ان پہ ترجی کیا جائے پورے دیس میں یہاں سے ہی پھیل رہا ہے یہ بہت دن بعد میں بتائے انہوں نے یہاں سے پھیل رہا ہے بلکہ سرکار فیلیر ہوئی تو اس کا ٹھیک رہاں یہاں پہ بھوڑنا جا رہے ہیں ان کا کام دندہ اس مہماری میں چھن گیا ہے ان کو ہم لوگ کھانا کھلا رہے ہیں بھیڑ میں جا رہے ہیں کوئی ڈسٹینسنگ نہیں کوئی ماسک نہیں تو نا تو ان کو کرونا ہو رہا ہے نہ ہم لوگ ہو رہا یہ کرونا ہے کہاں یہ بھرم پھیل آ جا رہا ہے ان کی زد نے بہرہمی سے موت ماتتے کرونا کا کہہر اور بڑھا دیا ہے ڈلی بورڈر سے اپنے گاہ آنے جانے تک کا ان کا سلسلہ اب جان لیوہ نتیجے دکھا رہا ہے پنجاب ہریانہ کے گاؤں میں کرونا کے سپر سپریڈر بن چکے فرضی گینگ کے گرگوں اور ان کے جھاسے میں آئے بھولے بھالے انتاتاؤں کو کرونا کا کالچکر اب در آ رہا ہے ہریانہ کے زند زلے کے روبگر گاؤں کی تصفیر آپ کو دکھاتے ہیں پانچ ہزار کی اس آبادی والے گاؤں نے کسان آنورن کے فرضی گینگ کے جھاسے میں آ کر ویکسین کا پوری طرح بہشکار کر دیا ویکسین لگانے آئی سرکاری ٹیم کو روبگر گاؤں کے لوگوں نے ایک دو نہیں آٹھ بار بیرنگ لوٹا دیا یہ کہہ کر لوٹا دیا کہ کورونا سرکاری سازش انہیں یہ گھٹی فرضی گینگ کے گرگوں نے پلائی تھی لیکن بیس دنوں میں قریب سولہ موتیں ہو گئے اور بڑی تعداد میں لوگ کورونا پوزٹیو ہونے لگے تو انہیں سچ جھوٹ کا کھیل سوہ دیا اب اس گاؤں نے دلی بارڈر سے لوٹنے والوں کے لیے نو انٹری کا بورڈ لگا دیا ہے اور دوسری اور گاؤں میں ویکسینیشن ڈرائیو شروع کروا دیا ہے آج جا ہمارے گاؤں روپگڑ کے اندر بابارہ ٹیکٹ کر کے ہم نے کٹھے اور پورا گاؤں کو سینیٹیز کر رہے ہیں اور ہم نے گاؤں کے دو لاکھ روپی کٹھا کیا ہے اور اتوار کو گاؤں میں آوان کروا کر دوپ کھئی جاؤگی دوپ لگا ترس ایک ہفتہ تک کھئی جائے پچھلے ایک مہینے سے گاؤں روپگڑ میں پندرہ سوڑہ موتیں ہو چکی تھی اس لیے گاؤں میں سویشتے بھی باقی جو ٹیم میں آتی تھی گاؤں کے لوگ ڈرے ہوئے تھے ٹکا کرن نہیں کروا رہے تھے اب اتنی موتوں کو دیکھتے ہوئے سبی گاؤں کے لوگ جاغرو تو ہوگی ہیں پہلے ہم پر ساسنا سا یوگ نہیں کرنا تھے اب سا یوگ بھی کرنا گے اور سینیٹیز کر رہا ہوں گے جو ٹکٹا کے لوگ آگے ٹکٹے لوگ آگے اپنے ہم ساسنا پورا سا یوگ دے مانگے یہ پہلے لیا گا اپنسائد میں پورے گاؤں سینیٹیز کر رہا ہوں گے اور ایک ہماری کا دو پر کوپ ہے لوگوں کی سمجھ میں آ چکا ہے پہلے اس کو ارکے میں لے رہے تھے اب تھوڑا ہاں زیادہ اس میں لے رہے ہیں بلکل آپ دیکھنے لگ رہے ہو مارکیٹ بھی تقریباً بند پڑی ہیں لوگ گھروں سے نہیں نکلے کم نکلے کشان اندولن کے قرن پر حسکار تھا لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ سرکار کی دعائی ہے نہیں لگوائیں گے ابھی نہیں لگوائیں گے جب ہماراندولن کا کوئی فینسلہ ہوگا تو ہم لگوائیں گے اور اب ہماری جاگ رکھتا کا کارن اور لوگوں میں تھوڑا ہاں کافی موتیں ہونے کے کارن جاگ رکھتا بھی آئی ہے زندھ نے فرزی گینگ کے کورونا سپریڈروں کو پہچار لیا ہے لیکن حسار کے مسودپور میں لوگ ابھی فرزی گینگ کے چھانسے میں ہیں پنجاب ہریانا کی گاؤں میں کورونا کو تیزی سے پیر پسارتہ دیکھ کر کے بھی یہ سبھلنے کو تیان میں یہاں خواب پنچائت بلا کر لوگ ڈاؤن اور کورونا گائیڈلائنز کی دھجیاں اڑالے کا کھیل کیا جا رہا ہے سمجھ گرام ورشیوں نے 36 برادری نا یہ پہنسہ لیا ہے پر سرسن کو گھسنے نہیں دیں گے نہ کوو ڈاکٹر کو کوویڈونی سے لگایا یہ ہم نے اٹھا دیا ہے پورے گرام ورشیوں نے ایک متو کر کے جو انسار کسانو پر لاتھی چار دعا اس کے کارن ہم نے گرام پہنسہ لیا ہے یہ نینے گاؤں نے سرسمجھتے سے کیا ہے کہ ہر جاتی سے پچیس تیس آدمی بس ٹینڈ پہ رہیں گے جب تک یہ معاملہ چلتا رہے گا ہم کسی بھی پولیس پرساسن کو گاؤں کے اندر انٹری نہیں کرنے دیں گے اس لیے ہم نے یہ بھی نینے لیا ہے ہمارے گاؤں میں کوئی کرونا سینٹر کی آو سکتا نہیں